اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو حدیث وید ریفرنس ابو البابا بن عبدالمندر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الادہ اور عید الفطر سے بھی زیادہ ہے اس کی پانچ خصوصیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی دن عدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن ان کو روئے زمین پہ اتارا اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی اور اس دن میں ایک ایسی گڑی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک کہ حرام چیز کا سوال نہ کرے اور اسی دن قیامت آئے گی جمعہ کے دن ہر مقرب فرشتہ آسمان زمین ہوائیں پہاڑ اور سمندر قیامت کے آنے سے ڈرتے رہتے ہیں وضاعت حدیث ہے جمعہ کے عجابت کے ساتھ یعنی قبولیت دعا کی گڑی کے بارے میں بہت اختلاف ہے راجِ قول یہ ہے کہ یہ عصر اور مغرب کے درمیان کوئی گڑی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ گڑی امام کے ممبر پر بیٹنے سے نماز کے ختم ہونے کے درمیانی وقفے میں ہوتی ہے اللہ علم اور یہ جو فرمایا جب تک حرام کا سوال نہ کرے یعنی گناہ کے کام کے لیے دعا نہ کرے جیسے زنہ یا چوری یا ڈاکے یا قتل کے لیے تو ایسی دعا کا قبول نہ ہونا بھی بندے کے حق میں افضل اور زیادہ بہتر ہے یہی حال ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کی بہتری اسی میں رکھی ہے انسان اپنے انجام سے آگا نہیں ایک چیز اس کے لیے مزر ہوتی ہے لیکن وہ بہتر خیال کر کے اس کے لیے دعا کرتا ہے باپ سیون نماز کا قیام اور ان کے متعلق سنت کتاب سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1084 جزا کلنا